عدالت نے ابھی تک توہین عدالت کا کوئی نوٹس نہیں لیا سب سے اعلیٰ ترین عدالت کے خلاف جو زبان استعمال ہو رہی ہے اس کے خلاف جو الزامات لگائے جا رہے ہیں یہ انگلیش میں اس کو کہتے ہیں جیڈیشل ریسٹرینٹ میں اس کا نام رکھتا ہوں عدالتی تدبر اور دوسرے طرف جو آل شریف ہے اس کے منی لانڈرنگ کا تکبر ہے یہ تدبر اور تکبر کا دونوں طرف جنگ بھی ہے اور امتحان بھی ہے اس پہ مجھے پوری امید ہے کہ جو پاکستان کے لوگ پاکستان کی وکیل برادری اس بات سے قطع نظر کہ ان کا تعلق کس پولٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے وہ سارے کے سارے آئین کی بالا دستی کے لیے کھڑے ہیں شریفوں کے تکبر اور عدالت کے تکبر میں سے دو تین ایشوز ہیں جو میں آپ کے سامنے ٹیگ کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلا ایشو یہ ہے کہ اس جنگ میں نواز شریف جیتنے کے لیے سارے حربیں استعمال کرے گا اور میں یہیں پہ ایک اور بات کہہ دوں اس وقت پاکستان کے دو مفرور لندن میں ہیں ایک مفرور وہ ہے جس کے اوپر یہ الزام ہے کہ اس نے پاکستان میں انسان مارے ہیں اور اس نے پاکستان کے اداروں کی اوپر حملہ کیا ہے اس کا ابھی ٹرائل نہیں ہوا اس کا ٹرائل ہونا باقی ہے دوسرا جو مفرور ہے اس نے پاکستان کے اندر بیس سے زیادہ اپنی غلط پالیسیوں اور بھائی کو جو وہ مشوری دیتا ہے ان کے نتیجے میں پاکستان میں پہلی دفعہ لوگ آٹے کی لائن میں اور راشن کی لائن میں قتل ہو گئے ہیں ان میں بچے بھی شامل ہیں ان میں مائیں بھی شامل ہیں ان میں بیٹیاں بھی شامل ہیں اور ان میں جو گرینڈ مادرز ہیں وہ بھی شامل ہیں یہ پاکستان کی کیا جنوب مشکی ایشیا کی تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا اور اس کا سارا کریڈٹ اس کو جاتا ہے جس نے یہ کہا تھا کہ جو ہی ساگڈار آئے گا سو روپے کا ڈالر ہو جائے گا وڈا سہیں آئے گا دے مٹھے چاول کھلائے گا افطاریاں بھی گزر گئیں لوگوں کو مٹھے چاول کیا ایک ایسا آٹا تقسیم کیا جا رہا ہے جس کے بارے میں ریپورٹس ہیں کہ اس پہ لکھا ہوا ہے انفٹ فار یومن کانزمشنز کہ انسانوں کے کھانے کے لیے یہ گندم نہیں ہے اس میں سے جو آٹا ہے آپ روز دکھاتے ہیں میڈیا کے اوپر لوگ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ وہ آٹے کے نام پہ کیا ہے آٹا پاکستان کی تاریخ کا سب سے میگا فروڈ ہے یہ والا اس لیے کہ آپ ذرا کمپیرزن کر لیں جب عمران خان کی طرف سے کھانا یا آٹا یا پیسے چودہ ہزار روپیہ پر خاتون خاتون خانہ ان کو دیا جاتا تھا تو عزت سے ایک لائن میں ان کو یا کرسی میں بٹھایا جاتا تھا یا کسی بلڈنگ میں بٹھایا جاتا تھا اب ستر کے عشرے میں ایک فلم آئی تھی جس میں لوگ ساری دنیا جو تھی وہ نوٹوں ڈالروں کے پیچھے پاگل ہو گئی تھی it's a mad 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 world اور وہ اس کا ریپلے ہو رہا ہے کہ آٹے کے لیے لوگ ٹرکوں پہ اوپر حملہ کرنے کے لیے مجبور ہو گئے یہ جو پنجاب ہے یہ فوڈ گرینز کی خوراک کی پورے ایشیا میں سب سے بڑی فیکٹری ہوا کرتی تھی یہاں لوگ بھوک سے مار رہے ہیں یہ بھی کریڈٹ انہی کو جاتا ہے جو یہ کہتے تھے کہ عمران خان سے اکانومی نہیں چل رہی اس وقت چار سو عرب روپے لوگوں کے گھروں میں گئے کسی جگہ کوئی فوٹو نہیں بنا اب تو یہ ہے کہ یہ جو جتنے عرب بھی یہ لگائیں گے وہ تو چند کروڑ لگیں گے ٹرک کے پیچھے بھاگتے ہوئے لائنیں آپ دیکھ لیں بغیر آٹے کے گھر لوٹنے والے دیکھ لیں گے آپ وہ کہیں گے جی پیسے ختم ہو گیا ان کے پیسے اس طرح سے ختم ہوتے ہیں اور اس سے تیزی سے اس طرح اس طرح سے حضم ہوتے ہیں اور اس سے بھی تیزی تیزی سے اس طرح اس طرح وہ بیرونے ملک منی لانڈرنگ کے جیسے منتقل ہو جاتے ہیں ایک دوسرا یہ ہے کہ اس کا ایک بہت خوفناک اور نتیجہ یہ تو عوام کے لئے بہت خوفناک نتیجہ جو نکل آیا خوراک مہنگائی اور جو ایکانومی ہے وہ ہیٹ ڈاؤن ہے نیچے آ رہی ہے ابھی اس کا ملٹ ڈاؤن شروع ہونے والا ہے اس وقت کیا مہنگائی کی صورت ہوگی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا میڈل کلاس کچھ لی گئی ہے آپ جو تنخواہدار لوگ ہیں ہم جو پروفیشنل لوگ ہیں کچھ لے گئے ہیں سارے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو سب سے خوفناک جو بات ہے اس وقت وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلا لوگ کہہ رہے ہیں اور کچھ لوگوں کے جو پیڈ کانٹینٹ والے ایجنٹس ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے جناب آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں تو نوے دن کا مطلب کیا ہے یہ آٹا ہے یہ لکھا ہوا نا ٹائم اس کو سنسیٹ کلاوس کہتے ہیں سنسیٹ کلاوس جب لگی تھی جنرل باجوہ کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر اور وہ ایکسٹینشن چاہ رہے تھے تو جنرل باجوہ نے کیا کیا تھا جنرل باجوہ نے منت کی تھی جا کے پولٹیکل پارٹیز کی اور کہا تھا کہ آئینی ترمیم کرو اور آئینی ترمیم ہوئی تھی یا ویسے ہی ان کو ایکسٹینشن ہو گئی تھی تو آئینی ترمیم ہوگی یہ جو قانون بنایا گیا ہے اس قانون کا صرف اگر آپ سیکشن سیبن دیکھیں میں آپ سب سے عرض کرتا ہوں ضرور دیکھیں اور پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس قانون کے پریامبل میں وہ جس میں لکھا ہوتا ہے reasons and objects of commission ہم وہ of the act ہم وہ گورنمنٹ ہیں جس میں ایک رات میں ہم نے بتیس قوانین فیٹف کے منظور کرائے قومی اسیمبلی سے اور ایک سو اٹھاون پاکستان تحریک انصاف کے دور میں نیشنل اسیمبلی سے میں نے بل پاس کروائے یہ ایک جو انہوں نے قانون بنایا اس کے تین حصے ہیں اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں ان کی بات مان لی جائے کہ نوے دن میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے تو اس کا پہلا نتیجہ فیڈریشن کا سب سے بڑا ہاؤس ٹوٹے گا سینیڈہ پاکستان اس لیے ٹوٹے گا کہ سینیڈہ پاکستان کی جو constituency ہے وہ آئی سیٹی ایک چار صوبے ہیں چاروں صوبوں کی برابر نمائندگی ہے جو سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی والا پنجاب اس کی اور جو سب سے چھوٹا صوبہ ہے آبادی والا بلوچستان ان کی وہاں نمائندگی برابر ہے اس لیے اس کو ہاؤس آف فیڈریشن کہتے ہیں وہ کیوں ٹوٹے گا اس لیے کہ اگر نوے دن میں الیکشن نہیں ہوتے تو پھر جو الیکشن اگلے سال چوبیس دوہزار چوبیس کی فیبری میں ہونے ہیں اور مارچ کے پہلے ہفتے میں جن کے نتیجے میں چیئرمن سینٹ آنا ہے وہ نہیں آسکے گا ڈیپٹی چیئرمن نہیں آسکے گا 50% لوگ ریٹائر ہونے ہیں ان کی جگہ پر نہیں ہوگی تو سینٹ ٹوٹ گیا یہ زیاؤلاک صاحب کے بعد دوسری دفعہ سینٹ ٹوٹے گا اور اس کا نتیجہ ہم ابھی تک بھگت رہیں جو پہلی دفعہ ٹوٹا تھا دوسری بات آپ جو ڈیسمبر کے مہینے کی تقریر نکالی ہے شیخ مجیبر رحمان کی جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ تین سو سیٹوں میں سے تین سو تیرہ سیٹیں تھیں تین سو پہ انتخاب ہوا تھا وہ کہہ دا ایک سو چیاسی میری ہیں دوسرے سارے ملا کے ایک سو اکاون نہیں بنتے ایک سو اکاون پہ گورنمنٹ بن رہی تھی وہ کہہ رہا تھا میں آپ سے کیا مانگتا ہوں کیوں مجھے گولیاں مارتے ہو یہ میں نے تمہیں خرید کے دی ہیں میں تم سے یہ مانگتا ہوں الیکشن کا نتیجہ مانو پولٹیکل انجنرنگ بند کرو لوگوں کے فیصلے کے مطابق جن کو ووٹ ملائے ان کو اقتدار دو ہم نے اس کو اقتدار نہیں دیا ہم نے اس کی اکثریت توڑ ڈالی پولٹیکل انجنرنگ کے ذریعے سے ساتھ ملک بھی توڑ ڈالا بدکسمتی کی بات یہ آج جو پہلا سینٹ ٹوٹنے کا خدشہ موجود ہے میں قوم کے سامنے دوسرا اس سے بھی زیادہ اہم ایشو رکھنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن نے کہا کیا ہے الیکشن کمیشن کو پتا تھا آٹھ تاریخ کو کہ سولہ تاریخ کو ایک حملہ ہو جائے گا آٹھ تاریخ کو انہوں نے یہ الیکشن کمیشن کا میں نے اس پر وی لاغ بھی کیا تھا میں نے اس پر پریس کانفرنس بھی کی تھی میں نے اس پر میڈیا ٹاک بھی کی میں نے اس پر کولم بھی لکھ کے قوم کو آگاہ کیا وہ سارا آپ جانتے ہیں کیا فراڈ ہوا مان لیجئے وہ فراڈ نہیں ہے for the sake of arguments اگر یہ دو باتیں میں رکھنے لگا ہوں آپ کے سامنے آئی جی پنجاب جو خود بہت سنگین human rights violations اور crimes against humanity میں ملوث ہے اس کا اور چیف سیکرٹی کی بات مان کے آپ کہتے ہیں آئین کے نوے دن کا مطلب ہے ایک سور نوے دن یا زیاؤلاق صاحب والے نوے دن یا ساڑھے گیرہ سال یا مشرف والے ساڑھے نو سال تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل قومی اسیملی کے لیے کوئی سوپر آئی جی اٹھے گا وہ لے آئے گا اپنی ریپورٹ کوئی چیف سیکرٹری کا اٹھے گا اس کا بھی وہ ابوال چیف سیکرٹری آ جائے گا وہ اپنی ریپورٹ لے آئے گا تو ملک میں تو آئین نہیں رہا پھر آپ نے دوسرا کیا توڑا آپ نے آئین توڑ دیا اس پہ میری پہلے دن سے پوزیشن ہے آرٹیکل چھے بنتا ہے it's only question of time اور پاکستان تحریک انصاف آئی تو جو crime against humanity کے ساتھ آرٹیکل چھے کے جو ملزمان ہیں ان کو کٹیرے میں بجوایا جائے گا تیسرا اس کا ایک پہلو میں آپ کے سامنے جو اور بھی خطرناک ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ پہلو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ملک میں جنرل زیاں کے تیارے کا حادثہ ہوا بی بی کی شہادت ہوئی دونوں دفعہ election ڈیلے ہو گیا تھا میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کیا اس وقت ملک میں جب زیاں لاکھ کے تیارے کا حادثہ ہوا ملک میں آئین تھا آپ کو پتہ ہے نا نہیں تھا آئین موتل تھا constitution was held in advance تاکہ نشیاں پر رکھا ہوا تھا انیس سو تیاتر کا متفقہ آئین آئین نہیں تھا مشرف کے دور میں جب بی بی کی شہادت ہوئی اس وقت بھی سوپر امیجنسی میں ملک تھا الٹرا کونسٹیوشنل ماہ برائے آئین ایک نظام تھا آپ کسی سے کسی کو کمپیر کر رہے ہیں آج آئین موجود ہے اس لیے جو تیسرا نکتہ میرا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص آئین کو نہیں مانتا اور وہ کہتا ہے کہ ان دو مثالوں کو سامنے رکھے آپ آئین موتل کیے بغیر الیکشن آگے لے جاؤ تو وہ نہیں ہو سکتا آئین کو جو موتل کرے گا اس کو قوم دیکھ لے گی انشاءاللہ والعزیز ہم بھی اس کو دیکھ لیں گے